بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹیڈنٹس السلام علیکم آج کیا کردیل ویلکم تو یو ان علی انگلیش لرننگ چینل دیر سٹیڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیوچر پورپیک ٹینس آج کی ٹینس میں ہم ایسے جملوں کے بارے میں پڑھیں گے جس میں کوئی کام آئندہ زمانے میں مکمل ہونے والا ہو دیر سٹیڈنٹس اسی طرح کی ٹینس کو بنانے کیلئے ہم نے سب سے پہلے سبجک کے بعد will have یا shall have plus third form of or plus object plus more کے پر ملے کو پالو کرنا ہے دیر سٹیڈنٹس اسی ٹینس میں بعض جملوں کے ساتھ will have یا shall have کے بجائے must have یا may have بیا سکتا ہے دیر سٹیڈنٹس اگر ہم اسی ٹینس کے جملوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس جملوں کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوگے یا سمپل یا ہوگا یہ ہوگی اور یہ ہوگے سے مدد لینا پڑے گا سو دیر سٹیڈنٹس آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سنٹنس نمبر ایک میں ہے میں یہ کتاب ختم کر چکا ہو سو اسی جملے میں سبجکٹ ہے میں تو ہم نے سبجک میں کیلئے لگانا ہے آئی اس کے بعد دیر سٹیڈنٹس ہم نے سرچ کرنا ہے ورب کو اور ورب ہے ہمارے ساتھ ختم کرنا سو ختم کرنے کے لئے ہم ورب لگاتے ہیں فینش، فینشت ان فینشت لیکن اسی ٹنس میں ہمیں ویل ہیو کے ساتھ تڑھ فارموں پر لگانا ہے سو ختم کرنے کے لئے ہمارا علیہ كتاب ہے سو ختم کرنے کے لئے ساتھ چکٹ ہے سو ختم کرنے کے لئے ساتھ تڑھ فارموں پر لگت테도 چکے ہوں گے اسی جملے میں سبجکٹ ہے آپ آپ کی لئے ہم لگائیں گے اس کے بعد ہم نے سرچ کرنا ہے ورک کو اور ورک ہے ہمارا پہنچنا پہنچنے کے لئے ہم نے لگانا ہے آرائیو آرائیوٹ 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 اسی ٹنس میں ہم نے ویلہیو کے ساتھ تڑھ فرم آ پر لگانا ہے سو یویلہیوٹ آرائیوٹ اس کے بعد ہے چونکہ آبجکٹ اسی جملے میں نہیں ہے اور مور وڈ میں یہاں یہاں ہے سو یہاں کے لئے ہم آخر میں لگائیں گے here you will have arrived here you will have arrived here sentence number three dear students وہو جاپان سے رخصت ہو چکے ہوں گے so اب ہم سبجک کی سرچ so وہو ہے اور اس ہوں گے سے پتہ چل گیا کہ ہم اس وہو کے لیے دے لگائیں گے so dear students ہم نے لگایا دے اس کے بعد ہم نے ورب سرچ کرنا ہے اور وہو ہے رخصت ہونا so رخصت ہونے کے لیے ہم ورب لگائیں گے leave left and left so we'll have کے ساتھ اپنے ورب لگانا ہے so we'll have left they will have left اب dear students جاپان سے so سے کے لیے ہم اکثر from کا preposition تو use کرتے ہیں لیکن leave left left سے ہم from نہیں لگا سکتے ہیں تو ہم simply یہاں پہ جاپان لگائیں گے so جملہ ہمارا بن گیا they will have left جاپان they will have left جاپان next sentence dear students اور وہو ہے وہو اتوار تک اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا so اسی جملے میں بھی subject وہو ہے اور اس ہوگا کی وجہ سے ہم اس وہو کے لیے لگائیں گے ہی کو so subject لگانے کے بعد اب ہم سرچ کریں گے ورب اور یہ ہے مکمل کرنا so complete completed and completed so ہم نے will have may have یا must have کے ساتھ complete لگانا ہے تو یہاں پہ میں لگاؤں گا must have completed he must have completed اس کے بعدے dear students object تلاش کرنا so وہو ہے اپنا کام so چونکہ ہمارا subject وہو ہے تو وہو کا اپنا ہے his or come work his work اس کے بعد dear students اتوار تک so اتوار تک کے لیے ہم by sunday لگائیں گے by sunday so he must have completed his work by sunday dear students sentence number five اور یہ ہے وہو ایک نیا لپٹاپ خرید چکا ہوگا so اب ایک مرتبہ پھر وہو ہمارا subject ہے اور اس چکا ہوگا سے پتہ لگیا کہ یہ بھی ہی ہے تو ہم اسی کے لیے لگائیں گے ہی اب dear students ہم نے ورب تلاش کرنا ہے اور وہو ہے خریدنا so خریدنے کے لیے ورب ہے by bought bought you will have کے ساتھ تڑپموں پر so he will have bought he will have bought اس کے بعد ہے object so object ہمارا ہے ایک نیا لپٹاپ so a new لپٹاپ a new لپٹاپ he will have bought a new لپٹاپ he will have bought a new لپٹاپ dear students اب آتے ہیں sentence number six کی طرف so sentence number six ہے اس کام کے ختم کرنے سے پہلے میں خط حاصل کر چکا ہوگا so dear students اسی جملے کے دو حصے ہیں ایک ہے کام کا ختم کرنا اور دوسرا ہے خط کا حاصل کرنا so dear students ہم نے سب سے پہلے جملے کے اس حصے کو تلاش کرنا ہے جو کی future perfect میں ہو اور وہ ہو ہے کر چکا ہوگا میں خط حاصل کر چکا ہوگا تو ہم start لیں گے اسی جملے سے سو یہاں پہ subject ہے میں سو میں لکھوں گا i اس کے بعد ہے اور تلاش کرنا تو یہ ہے حاصل کرنا اور حاصل کرنے کے لئے ہم نے لگانا ہے get got got received received and received تو آپ کی مرض یہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں so will have کے ساتھ اور فارموں پر لگائے i will have received i will have received اس کے بعد dear students objects so objects ہے خط so i will have received the letter چونکہ خط سے پہلے اس لئے لگایا گیا کہ یہ خاص the letter ہے تو اس لئے the letter اس کے بعد dear students small words میں نہیں ہے تو جملے کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں سو سے پہلے کے لئے ہم لگائیں گے before اور اس کے بعد ہم نے subject تلاش کرنا ہے تو اگر اسی جملے میں اپنا subject ہو تو ٹھیک ہے ورنہ یہ subject دونوں جملوں کے لئے آئے گا تو اس کام کے ختم کرنے سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں نے یہ کام بھی ختم کر دیا اور خط بھی حاصل کر دیا تو ان دونوں جملوں کا subject میں ہیں تو یہاں پہ میں لگاؤں گا i اس کے بعد ہے کام کا ختم کرنا so dear students see for practice ہم نے past perfect tense میں کر دیا تھا کہ before یا when والے جملوں میں subject کے بعد پرسٹ پاومہ پور سیکنڈ پاومہ پور بات آتا تھا اب اسی tense میں پیوچر tense میں یہاں پہ آئے گا پرسٹ پاومہ پور یعنی present tense آئے گا تو آئے کے بعد میں لگاؤں گا ختم کرنے کے لئے ورہ finish اور اس کے بعد ہے object is come so this task or this work so i will have received the letter before i finish this work or this task i will have received the letter before i finish this task so dear students آئیے لیتے ہیں sentence number seven کو پولیس کے پہنچنے سے پہلے چور بچ نکل چکا ہوگا اسی جملے کے بھی دو حصے ہیں ایک ہے پولیس کا پہنچنا اور دوسرے ہے چور کا بچ نکلنا so dear students ہم نے پیوٹر پرپیکٹ انس والے حصے کو سب سے پہلے لینا ہے چور بچ نکل چکا ہوگا یہاں پہ subject ہے میرے ساتھ چور تو میں لگاؤں گا چونکہ خاص چور ہے جو بچ نکل چکا ہوگا تو اس لئے ہم اس کے لئے لگائیں گے the thief اس کے بعد ورب ہے سو بچ نکلنے کے لئے ہم leave left left کا ورب استعمال کریں گے so we'll have کے ساتھ a form of the thief will have left the thief will have left اس کے بعد سے پہلے کے لئے میں لکوں گا before اب اسی جملے کا اپنا subject ہے اور وہ کیا ہے police so خاص police ہے جو کس چور کے پیچھے آئے ہیں تو ہم لگائیں گے the police اب ورب ہے پہنچنا so arrive arrived and arrive تو میں لگاؤں گا پسٹ پوما پر arrive so the thief will have left before the police arrive the thief will have left before the police arrive so dear students sentence number eight تمہارے آنے سے پہلے اس نے گیت گا لیا ہوگا دو ہیسے ہے تمہارا آنہ اور گیت کا گالیان so ہم پیوچر پر پرکوالے حصے کو سب سے پہلے لیں گے اس نے گیت گا لیا ہوگا تو اس کے لئے میں ہوگا کی وجہ سے ہی لکھوں گا سو ہی اس کے بعد ہے ورب so sing sing song so will have کے ساتھ اور form of verb will have sung he will have sung اس کے بعد ہے گیت object so a song he will have sung a song سے پہلے کیلئے before اور اب ہے تمہارا آنہ سو سبجکٹ ہو گیا یو اور ورب ہے آنہ کم 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 تمہیں پاس پہم پر لگاؤں گا کم so he will have sung a song before you کم he will have sung a song before you کم جسٹرنس سینٹنس نمبر نائن سو سکول جانے سے پہلے وہید نے کپڑے تبدیل کر لیا ہوں گی دو جملے ہیں سکول کا جانا اور دوسرا ہے وہید کے کپڑے تبدیل کرنا سو پرپیکٹ والا حصہ ہے وہید نے کپڑے تبدیل کر لیا ہوں گے سو ہم سب سے پہلے سبجکٹ لیں گے وہید اس کے بعد اور تبدیل کرنا چینجڈ چینجڈ ان چینجڈ will have کے ساتھ طرف اور موفر will have چینجڈ اب آبجکٹ ہے کپڑے سو کپڑوں کے لئے ہم لگائیں گے وہید کے کپڑے ہے تو اس لئے his clouds his clouds اس کے بعد سے پہلے کے لئے before اور school کا جانا تو چونکہ سبجکٹ ایک ہی ہے یہ وہید جا چکا ہے تو ہم وہید کے لئے ہی لگائیں گے he جانا go and gone تو پسٹ پا موفر he goes to school so وہید will have چینجڈ his clouds before he goes to school وہید will have changed his clouds before he goes to school سنتینس نمبر 10 سنتینس نمبر 10 ہی ہمارا اس کو کال کرنے سے پہلے گاڑی آ چکی ہوگی تو دو کام ہی ہمارا اس کو کال کرنا اور گاڑی کا آنا سو پرپیکٹ والا حصہ یہ ہے گاڑی آ چکی ہوگی سو ہم سب سے پہلے گاڑی کے لئے سبجک لگائیں گے the car the train بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہے آنا سو گاڑی کے آنے کے لئے ہم arrive cover استعمال کریں گے arrive arrive and arrived so will have کے ساتھ third form of work so the car will have arrived the car may have arrived بھی لگا سکتے ہیں so the car may have arrived سے پہلے کے لئے ہم before لگائیں گے before اب ہو گیا ہمارا اس کو کال سو ہمارے میں سبجکٹ وی ہے سو ہم وی لگائیں گے اور وہے کال کرنا سو کال کال ڈین کال سو ہم پہلے میں پہلے میں لگائیں گے اس کو سو ہی ہے تو ہی کا objective کیسے ہم ہے سو ہم لکھیں گے دا کر میں آرائیوٹ بھی فور وی کال ہم دا کر میں آرائیوٹ بھی فور وی کال ہم سکول میں فوٹبال کل چکے ہوں گے انہوں نے مطالعے کیلئے ایک پلان بنا لیا ہوگا وہ اپنا کام ختم کر چکا ہوگا انہوں نے چھٹی کے لئے درخواست لکھ دیا ہوگا چون چھ بجی نکل آیا ہوگا تمہاری واپسی سے پہلے میں خط ڈاگ میں ڈال دی ہوگی آپ کے گھر آنے سے پہلے میں ناشتہ کر چکا ہوگا پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم ہم اپنے گھر پون چکے ہوں گے میرے جانے سے پہلے اس نے یہ خبر سن لیا ہوگا سن لیا اس کے داخل ہونے سے پہلے ہم آپ کی لیے ایک تصویر بنا چکے ہوگی ہوں گے اس کے بعد انہوں نے سوڈے پلان بنا لیا ہوگا will have made a plan will have made a plan نتالی کیلئے for study they will have made a plan for study so وہ اپنا کام ختم کر چکا ہوگا وہ ہو ہی ختم کرنا will have finished اپنا کام his task he will have finished his task انہوں نے چھٹی کے لئے درخواست لکھ دیا ہوگا انہوں نے دے درخواست لکھنا will have written application چھٹی کے لئے for leave so they will have written application for leave چان چھو جی نکل آیا ہوگا چان the moon نکل آنا will have risen چھو جی at six o'clock the moon will have risen at six o'clock تمہاری واپسی سے پہلے میں نے خط ڈاگ میں ڈال دی ہوگی so میں نے آئی ڈاگ میں ڈالنا will have melt خط ڈا لیٹر تمہاری واپسی سے پہلے so before you return before you return I will have melt I will have melt the letter before you return آپ کے گھر آنے سے پہلے میں ناشتہ کر چکا ہوگا so میں ناشتہ کر چکا ہوگا میں آئی ناشتہ کرنا will have taken my break first اور سے پہلے before آپ کے گھر آنا you come home I will have taken my break first before you come home پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے so ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے we will have reached our home we will have reached our home پروگرام شروع ہونے سے پہلے so before the program starts میرے جانے سے پہلے اس نے یہ خبر سن لیا ہوگا so اس نے یہ خبر سن لیا ہوگا he must have heard this news he must have heard this news میرے جانے سے پہلے before I go اس کے داخل ہونے سے پہلے ہم آپ کے لئے ایک تصویر بنا چکے ہوں گے so ہم آپ کے لئے ایک تصویر بنا چکے ہوں گے we may have made a picture for you we may have made a picture for you سے پہلے before اس کے داخل ہونے سے پہلے she enters so we may have made a picture for you before she enters okay dear students یہ تھے future perfect tense کے جملے I hope کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا اگلے اس باق میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ فائدہ آور بھی زیادہ ہوگا اللہ حافظ ہمارے آور بھی زیادہ 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 آ